مختصر سی پریزنٹیشن میں کوشش کی جائے گی کہ جو ریپورٹ کے اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں ظاہر ہے کہ ریپورٹ کافی مفصل ہے آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس سیشن کے بعد بھی مگر اس کے جو کی ہائی لائٹس ہیں وہ کوشش کی جائے گی کہ اس پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھے جائیں تو اس پریزنٹیشن میں جو بنیادی نکات ہیں جس پر گفتگو ہوگی وہ یہ کہ اسلامی سوشل فائننس کا ایکو سسٹم ہے کیا اس میں کیا کیا انسٹیومنٹس اور کیا کیا انسٹیٹیوشنز ہیں جو کے شامل ہیں اس کا ایک بہت اچھا تارروف ڈاکٹر عطیق الزفار صاحب نے پرام کیا اور محصب صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی اس پریزنٹیشن میں میں پھر کوشش کروں گا کہ زیادہ اس پر ہم بات کریں کہ ہم نے اس پورے نظام میں اسلامی سوشل فائننس کے جس میں زکاة بھی ہے، عشر بھی ہے، وقف بھی ہے، اسلامی مایکرو فائننس بھی ہے تو اس میں کیا کچھ مشکلات ہیں جو کے پیش آ رہی ہیں پریکٹس میں اور پھر اس کے بعد اس پروجیک کے خورو ہم نے جو ریسرچ کی اس کے تحت کیا ریکمینڈیشنز ہیں، کیا ریفارمز ہیں جو ہم تجویز کر سکتے ہیں اس نظام کو مزید بہتر اور فعل بنانے کے لیے تو اگر ہم بات کریں اسلامی سوشل فائننس ایکو سسٹم کی تو اس میں ہمارے پاس دو طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک مارکٹ بیس انسٹیٹیوشنز ہیں اور ایک نون مارکٹ بیس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مارکٹ بیس انسٹیٹیوشنز میں ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس اور ادارے آ جائیں گے کہ جہاں پہ جو سوشل فائننس کی سروس پروائیڈ کی جاری ہے، وہ مفت میں نہیں پروائیڈ کی جاری اس کی ایک پرائیس ہے یعنی مارکٹ میں ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہمیں مفت میں نہیں ملتی اس کی ہمیں ایک پرائیس دینی پڑتی ہے تو اگر اسلامیک مایکرو فائنینس کو ہم دیکھیں اخوت کے علاوہ جو دیگر ادارے کام کر رہے ہیں تو وہ جو مایکرو فائنینس یا مایکرو کریٹ پروائیڈ کرتے ہیں یا مایکرو انشورنس پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ کمرشل بیسز پر کرتے ہیں ہاں اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ چونکہ یہ سوشل فائنینس پر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سبسیڈائز پرائیس پر یہ سہولت فراہم کرتے ہیں سوشل پروٹیکشن کی سوشل انشورنس کی مگر جو مایکرو کریڈٹ مایکرو فائنینس انسٹیٹوشن سے ملے گا اخوت کے علاوہ اس کی ایک پرائیس ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہمارے ملک میں غریب ہیں تقریباً ون تھرڈ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو ان کو نون مارکٹ بیس انسٹیٹوشن سے بھی سپورٹ چاہیے جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں زکاة کا نظام پسشر کا نظام یہ کمپلسری اوبلگیشن ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اپنے مال اور اپنی ذریع پیداوار پر کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ غریب لوگوں کو جو مستحقین ہیں ان کو فراہم کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس وقف کا ادارہ ہے کہ جو حضرات ایسے ایسٹس رکھتے ہیں ایسی پوپرٹیز رکھتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ کی راہ میں انڈاؤ کرنا چاہیں مستقل بنیاد پر تو اس کے لیے ہمارے پاس وقف کا نظام ہے اور جیسا عتیق و ضبر صاحب نے کہا کہ ایک وقت تھا ایسا مسلم سماج میں کہ یہ بہت کومن تھا کہ جو بھی لوگ اپنا فاضل سرمایہ رکھتے ہیں یا کوئی پوپرٹی رکھتے ہیں کوئی ایسٹ رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں اسے وقف کیا کرتے تھے اسی طرح سے صدقات نافلہ ہیں یہ obligatory تو نہیں ہے یعنی فرض تو نہیں ہے مگر لوگ اپنی جو obligation ہے زکاة میں جو ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے اس کے beyond بھی جا کے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ صدقات میں رقم خرچ کرتے ہیں اور جو قرآن کا اصول ہے کہ کلی لفظ کہ آپ کے پاس جو کچھ فاضل سرمایہ ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو لوگ زکاة تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں لوگ ہیں جو کہ صدقات کے طور پی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی اور مختلف اداروں کے تحت جو ہے وہ غربہ کی امداد کرتے ہیں تو یہ ہمارا پورا اسلامی فائننس اسلامی سوشل فائننس کا ایکو سسٹم ہے اس میں ہمارا پاس اسلامی مائکرو فائننس بھی ہے زکاة اور اشر بھی ہے وقف کا نظام ہے صدقاتِ نافلہ بھی ہیں اچھا اب اگر ہم آتے ہیں ان انسٹیٹوشن پر تو اس کا ایک بریف سا ایک انٹروڈکشن دیا ہے کہ اس میں تکافل کیا چیز ہے وہ ایک میوچیل انشورنس کا کونسپٹ ہے کنونشن انشورنس میں ہمیں معلوم ہے کیا پرابلم آتی ہے اس میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے اس میں کمار کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو اسلامی انشورنس جو کہ تکافل کے نام سے ٹریکٹس کی جاتی ہے اس میں اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ جو سود کا انصر ہے اور جو کمار کا انصر ہے اس کو ہم ہٹائیں اور میوچیل کو انشورنس جو ہے ہم پروائیڈ کریں یعنی جس میں تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مجموعی طور پر جو ہے کلیکٹیولی جو ہے وہ انشورنس پروائیڈ کرنے تو یہ تکافل کا نظام ہے اسی طرح اسلامی مائکرو فائننس ہے جس میں مائکرو کریڈٹ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ مائکرو انشورنس بھی شامل ہے اس کے علاوہ اگر ہم افوت کی بات کریں تو دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لارجسٹ مائکرو فائننس انسٹیٹیوشن ہے اور یہ کرز کی بنیاد پر کرز حسن کی بنیاد پر جو ہے وہ مائکرو کریڈٹ پروائیڈ کرتے ہیں جس میں کوئی سود کا انصر شامل نہیں ہوتا تو سود کا انصر شامل نہ ہو اس کے باوجود بھی اتنے بڑے پیمانے پر جتنے بڑے پیمانے پر اخوت کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار مثال ہے اور یہ پاکستان کی لارجسٹ مائکرو فائننس انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ پوری دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لارجسٹ مائکرو فائننس انسٹیٹیوشن کی ہمارے پاس ایک جیتی جاتی پریکٹس ہے اور اس کو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آکسفورد یونیورسیٹی ہارورڈ یونیورسیٹی اور دیگر بنولا قوامی یونیورسیٹی اس نے بھی سٹیڈی کیا ہے اور اس موڈل کو ایفیکٹیو پایا ہے اور بہت سے ادارے اب اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس زکاة اور اشر کا نظام ہے اس میں پوٹینشل بہت سے اتھیکو زفر صاحب نے بھی اس کی طرف نشاند ہی گلائی مگر اس کو ہم پوری طرح سے ابھی فلی آپ کہیں کہ یوٹیلائز نہیں کر پارے اس کی پوری پوٹینشل پر ہم اس کو ابھی پیکٹس نہیں کر پارے مگر بہرحال لوگ اپنے انفرادی طور پر جو زکاة دیتے ہیں اور اشر بھی دیتے ہیں تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا کردار ہیں ہماری سوسائٹی میں ہماری اکنومی میں اور اسی کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر لوگ غریب ہونے کے باوجود بھی کسی حد تک سوشل پوٹیکشن کو یا سوشل سیفٹی کو حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ انفرادی طور پر لوگوں کی یہ جو زکاة اور صدقات ہیں یہ لوگوں کو سوشل پوٹیکشن حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وقف کا ادارہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کیا چیلنجز ہیں کچھ کی طرف نشاندہی ڈاکٹر اتیقو زفر صاحب نے پہلے ہی دلائی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو بھی پوری طرح سے اپنے پوٹینشل پر تو نہیں یوز کر پا رہے مگر اس میں پوٹینشل بہت ہے اس کو اگر ہم یوز کریں اور اسی آپ کہیں کونسپٹ کو تو چس کے موڈل کے تحت یا کراوٹ فنڈنگ موڈل کے تحت جو ہے وہ پیکٹس تو کیا رہا ہے ایون دو اس کا نام جو ہے وہ وقف نہیں ہوتا مگر جو اسینس ہے وہ وقف کا ہمیں نظر آتا ہے بہت سی سوشل فائننس کی پیکٹسز میں اسی طرح صدقاتیں نافلہ ہیں اگر ہم ان کی بات کریں ان کی پوٹینشل کی ان کی ایک نامک بینیفٹس کی تو وہ یقینا ہم سب پر واضح ہیں اس کی ایک بریف سمری اس میں پروائیٹ کی ہے میں وقت ہی کمی کی وجہ سے چاہوں گا کہ ہم آگے کی سلائٹس پر بڑھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں اسلامی سوشل فائننس کے ایکو سسٹم میں جو سٹیک ہولڈر شامل ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ سمرائز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس سلائٹ میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف طرح کے ادارے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس گورنمنٹ ہے جو کہ ان سوشل فائننس کے اداروں کی سپانسر بھی ہے اور ان کی ریگولیٹر بھی ہے تو بہت سے ایسے انسٹرومنٹ ہیں یا انسٹیٹیوشن ہیں جن میں گورنمنٹ کا کردار جو ہے وہ مالی معبنط بھی فراہم کرنا ہے اور اس کے علاوہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ بھی گورنمنٹ جو ہے اپنا رول پلے کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سوشل فائننس ایکو سسٹم کے آپ کہیں کہ جو مین دو پلیئرز ہیں ان کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک طرف تو مستحقین ہے ڈیزرونگ بینیفیشریز اور ایک طرف ہمارے پاس وہ ڈونر کمیونٹی ہے جو ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہے مگر ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری فریمورک بھی چاہیے اس میں ہمیں ایک آپ کہیں کہ جیوریس پوڈنشل ریگولیٹر کی بھی ضرورت ہے تو اس میں کانسل اف اسلامی ایڈیالوجی کا بہت بڑا کردار ہے دار و لفتہ جو مختلف مدارس کے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ زکاة کے نظام کو یا وقف کو سمجھنے میں مدد دیں اور لوگوں کو یہ معاونت فراہم کریں کہ اگر ان کو زکاة دینی ہے تو مختلف اموال میں وہ اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اگر وہ وقف میں کوئی پاپیٹی دینا چاہتے ہیں تو اس کے کیا حصول ہیں جن کو تو جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اسلامی پوائنٹ ویسے اسلامی جرسپوڈنس کے پوائنٹ ویسے اس کو کانسل اف اسلامی ایڈیالوجی پورا کرتا ہے اس نیٹ کو اور جو law of the land ہے اس میں جو ریگولیشن ہے وہ گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ سٹیکھولڈرز کا نیکٹ ورک ہے اس میں ڈیزرونگ بینیفیشریز کہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے لوگوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان تو بہت سارا کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں انجیو اس کا بھی بہت اہم رول ہے اس میں مدارس کا بھی بہت اہم رول ہے اس میں مساجد کا بھی بہت اہم رول ہے جو کہ اس ٹرس ڈیفیسٹ کو پورا کر کے جو ہے ڈونر کمیونٹی اور ڈیزرونگ بینیفیشریز کو کنیکٹ کرتے ہیں ان اسٹیک ہولڈرز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ریپورٹ کے اندر ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں ان اسٹیک ہولڈرز سے تو اس کے لیے جو ہم نے سٹیٹیجی اپنائی وہ یہ تھی کہ ہم ان اسٹیک ہولڈرز سے ون آن بان بیسس پہ مختلف انگلز سے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں اس میں ہم نے راؤنڈ ٹیبلز میں بھی ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کیا ان پرسن انٹریوز کیے ہم نے ان کے ہاتھ جا کر بھی ہم نے ان کی چیزوں کو سٹیڈی کرنے ہی کوشش کی تو یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے ٹرائیوٹ انجیوز ہو گئی علماء ہو گئے دار و لفتہ ہو گیا کانسل او اسلامی ایڈیالوجی ہو گیا اسی طرح پھر جو انٹرنیشنل بیس پیکٹریسز کے لیے مختلف کانٹریز میں ہمارے پاس موڈلز ہیں ملیشیا میں انڈونیشیا میں ترکی میں اور پھر انہی ملکوں میں اور دوسرے ممالکے بھی جن لوگوں سے ہم رابطہ کر سکے اور ان کا سسٹم سمجھ سکے تو اس ریپورٹ کو مرتب کرنے میں ہم نے جو ڈیٹا کلیک کیا اس میں لوکل ڈیٹا بھی شامل ہے اور گلوبل ڈیٹا بھی شامل ہے کنٹری ویزٹس جو ہم نے کیے اس میں ترکی اور ملیشیا قابل زکر ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنے طور پر جو اسلامی سوشل فائننس کا ایکسٹینٹ لٹریچر ہے اس کو بھی ریویو کیا اس میں وہ لٹریچر بھی ہے جو اردو زبان میں ہے وہ بھی لٹریچر ہے جو عربی زبان میں ہے ہمارے ساتھ مفتی مسود شاہ صاحب بھی شامل تھے جنہوں نے ہمیں عربی کے جو مسادر ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرنے میں مدد دی اسی طرح ہمارے پاس انگلیش میں جو بہت اچھا لٹریچر ہے مختلف ممالک کی جو اسٹیڈیز ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے جو لٹریچر انگلیش میں ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ریویو کیا تو ہم نے سیکنڈری ڈیٹا پرائیمری ڈیٹا پلس جو ہسٹوریکل ڈیٹا اور جو لٹریچر میں آپ کہیں کہ ریزولوشن کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں تو اس کی طرف ہم آئے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہم نے اس ریپورٹ میں آپ کہیں کہ اس سٹیڈی کے تھو جو ہے ہائلائٹ کیے ہیں تو اس کی طرف ہم آتے ہیں اگر ہم زکاة کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو زکاة میں ہم چیلنجز کو ڈسکرائی کرنے کے لیے ان تین پرسپیکٹیف سے ڈسکرشن کر سکتے ہیں یعنی زکاة کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تین طرح کے سٹیک وڈرز بہت ہی اہم ہیں ایک تو مستحقین ہے ایک وہ ہیں جو کہ زکاة دے سکتے ہیں یا زکاة دیتے ہیں پیر جس کو ہم مزقی بھی کہتے ہیں اور ایک ان کو کنیک کرنے کے لیے یا ان کو ایک ریگولیٹری فریم ورک پروائیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ہے تو اگر ہم مزقی کا پرسپیکٹیو یعنی جو زکاة دے سکتا ہے یا دیتا ہے تو اس کا ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹرز ڈیفیسٹ ہے اچھا یہ جو ٹرز ڈیفیسٹ ہے یہ دو اینگل سے ہے یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے ٹرز ڈیفیسٹ کے جو زکاة وہ دے گا کیا وہ صحیح طرح سے خرج ہوگی صحیح مستحقین تک وہ پہنچے گی اور دوسرا ایک اور ٹرز ڈیفیسٹ بھی ہے کہ زکاة کے اگر ہم اصولو زوابط کو دیکھیں تو وہ کافی ٹیکنیکل ہے اور ایک عام آدمی کو کئی دفعہ اس کی صحیح نالج نہیں ہوتی کہ وہ ہر طرح کے ایسٹ پہ کس طرح سے اپنی زکاة کو کیلکولیٹ کریں یعنی کہ اس نے ریسیوی بلس کو کس طرح سے کلیک کرنا ہے اس پہ زکاة کس طرح سے لگے گی اسی طرح سے جو اس کی لیابلیٹیز ہیں اس کی کیا ایڈجسمنٹ اس کو کرنی پڑے گی پھر جو اب کونٹیمپوری ایسٹس ہیں یعنی کہ آپ ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں فائنیشل انویسمنٹ کر رہے ہیں کچھ ایسی انویسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ نے رکم لگا دی ہے مگر وہ رکم ابھی کسی ایسٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے یعنی آپ نے ریل اسٹیٹ کے کسی اس کیم میں انسٹالمنٹ پے کرنا شروع کر دی ہے مگر ابھی ریل اسٹیٹ وہ موجود نہیں ہے زمین پر تو اس طرح کے جو کونٹیمپوری ایسٹس ہیں یعنی کونٹیمپوری انویسمنٹس ہیں ان کے بارے میں زکاة کا کیا طریقہ اکار ہوگا تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو اب ان کو یہ بھی اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ اگر حکومت کا جو اتارہ چل رہا ہے اس میں اگر کوئی شریعہ ایڈوائزر نہیں ہے یا اس میں شریعہ کے رولز کو نہیں دیکھا جا رہا تو کیا زکاة صحی طرح سے ان تمام اصول و زبابت کے مطابق ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک سب سے بڑا مذکی کا پرابلم ہے ٹرس دیفیسٹ کے زکاة جو خرج ہو رہی ہے وہ صحیح طرح خرج ہو رہی ہے یا نہیں اور جنی زکاة لگنی چاہیے کیا اتنی زکاة لگ بھی رہی ہے اتنی زکاة ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ایک اور جو پرابلم آتا ہے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں جو زیادہ تر زکاة کٹ رہی ہے وہ صرف آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے کٹ رہی ہے مگر اس میں حولانے حول کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کی زکاة صرف ان اساسوں پر لگے گی جن میں ایک سال گزر چکا ہوں وہ ایک سال یہ آپ کے پاس موجود نہیں یعنی آپ کو صاحب نساب بنے ہوئے ایک سال ہو چکا ہوں تو پھر ان اساسوں پر آپ زکاة دیں گے جو کہ زکاة بل ہیں مگر گورنمنٹ ظاہر اس بات کا تائیون نہیں کر سکتی کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے وہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے عرصے سے ہے کتنا عرصہ اس کو ہو گیا یہ صاحب نساب بنے ہوئے یعنی اگر ایک دن پہلے بھی زکاة ڈیو ڈیٹ سے ایک رمضان سے پہلے ایک دن پہلے بھی اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں تو حکومت اس بات کا تائیون نہیں کر پاتی کہ ہولانے ہول کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی تو یہ جو زکاة کٹتی بھی ہے وہ بھی کیا صحیح طرح کٹ رہی ہے اس پہ بھی زکی کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا ان پہ تو زکاة لے بھی مگر جو باقی احساسیں ہیں ان پہ وہ زکاة دینے کا خود پاپن ہوتا ہے لیک آف اگرنے سے ایک بہت بڑی پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکاة کب دینی ہے صاحب نساب ہونا کیا چیز ہوتی ہے اس میں کون کون سے احساسیں ہیں جن سے زکاة لگے گی ہولانے ہول کا کیا کونسپٹ ہے تو کئی دفعہ لوگوں کی چونکہ فائننشل لٹریسی بھی بہت کم ہے یعنی ہمارے لٹریسی ہی اوورال 50% ہے پھر اس میں فائننشل لٹریسی اور اس سے کم پھر اس میں زکاة کی جو لٹریسی ہے وہ اس سے اور کم تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں مدھا کہ زکاة کے کیا رولز ہیں جن کو کہ انہیں اپنانا چاہیے پھر کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے یعنی بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں کہ جن پہ زکاة بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کو دیں گے زکاة تو حکومت زکاة بھی لے گی اور کوئی ٹیکس انسینٹیو بھی نہیں ہے اور اس پہ ٹیکس بھی لے گی تو اگر ہمیں کوئی ٹیکس کا انسینٹیو نہیں مل رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زکاة تو خود پرائیویٹلی ادا کرتے ہیں اور حکومت کا ٹیکس ہم بچا لیتے ہیں تو چونکہ کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے اور آگے ہم ملیشیا کی بات کریں گے کہ وہاں پہ ٹیکس انسینٹیو ہے زکاة پیرز کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زکاة دینے میں کسی قسم کا ان کو تعمل نہیں ہوتا کہ ٹیک ہے ہم زکاة دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی تو مل رہا ہے بگر ہمارے ہاں ٹیکس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بجائی ہے کہ ہم دو قسم کے چارجز دیں زکاة بھی اور ٹیکس بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ زکاة تو ٹھیک ہے ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے تو وہ ہم ادا کرتے ہیں مگر پرائیویٹی ادا کر دیتے ہیں اور ہم ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں اگر ہم ریسیور ریسیور کا پرسپیکٹیف دیکھیں جو مستحق ہے جو کہ دی جاتی ہیں جیسے پروفیسر اٹی کو زفر صاحب نے بھی کہا کہ اتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس سے ایک آدمی کی یعنی خود کی اپنی صرف غزائی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے شاید ایک مہینے کے لیے بھی نہیں پوری ہو سکتی ہے یعنی اگر ہم منیمم ویج دیکھیں تو وہ پچیس دار روپے مہانہ ہے تقریبا اور ایک ہزار روپے مہانہ جو ہے وہ تقریبا نون ایگریج جو ہے غزار آلاؤنس میں دیا جا رہا ہے اب اس سے زیادہ یقیناً دیا جا سکتا ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بالکل اگر پیسے ہوں تو ہم کیوں نہیں دے سکیں مگر جو بڑا پرابلم آ رہے ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے پرسپیکٹیف سے وہ یہ کہ زکاة اتنی کم کلیکٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اگر بہت کم لوگوں کو دیں گے تو بہت کم لوگ ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے تو غزار آلاؤنس یقیناً ہم سب چاہیں گے کہ بڑھنا چاہیے اور بڑھ سکتا ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ زکاة کلیکٹ ہو ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جب اتنی کم زکاة ملے گی ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آسکتی کوئی سوچل ایکنومک موبیلیٹی نہیں ہو سکتی جو غریب ہے وہ غریب سے یعنی امیر نہیں ہو سکتا یا آپ کہیں گے غربت کی لکھیر سے نہیں نکل سکتا اگر اس کو صرف مہانہ ایک فیملی صرف ایک فرق کو نہیں یہ پورے فیملی کو دی جاتی ہے ایک ہزار روپے مہانہ تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو گورمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ بہت کم کلیکشن ہو رہی ہے یعنی ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً دس ارب روپے پورے پاکستان میں کلیکٹ ہو رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں لوگ جتنا چیریٹی میں دیتے ہیں تو وہ اس سے کئی گناہ یعنی کہ جو پاکستان میں زکاة اور صدقات کا پورا پوٹینشل ہے اس کا گورمنٹ کے پاس جو حصہ آ رہا ہے وہ صرف 1-2% سے زیادہ نہیں تو یقیناً لوگ زکاة دے تو رہے ہیں پوٹینشل بھی ہے مگر یہ ہے کہ گورمنٹ کے پاس جو آ رہا ہے وہ بہت کم رقم ہے اور پھر جب یہ صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اور زیادہ کم ہو جاتی ہے جسے KPK کو ہم دیکھیں تو یہ ایک ارب تک یا ایک ارب 17 کروڑ تک ان کو اگر رقم مل رہی ہے تو یہ ظاہریں بہت کافی نہیں ہیں تمام صوبوں میں جو وہ قریب لوگ ہیں ان کی امدارت کے لیے ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ juristic differences کرتے ہیں یعنی کہ اس میں جو مختلف ہمارے پاس فقہ ہیں تو ان میں بھی مختلف قسم کی understanding ہے زکاة کے حوالے سے تو اگر ایک مجموعی طور پر نظام بنانا ہے جس میں تمام مسالک کے views کو incorporate کر دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی problem آتی ہے تو اس کا حل پھر یہ نکالا گیا کہ 1980 کے بعد اس کو ہم نے ایک طرح سے private sectorی کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو آپ زکاة سمجھتے ہیں آپ کے مسئلہ کے لحاظ سے لگنی چاہیے تو آپ خود اپنے طور پر ادا کرنے government جو ہے وہ اس کو نہیں خود regulate کر پا رہی تھی کیونکہ اس میں complexity assessment کا problem آ جاتا ہے اشار کی ہم بات کریں تو اس میں ایک problem یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو ذاتر production ہیں وہ rural areas میں اور incomplete land records ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری production ایسی ہے جو اٹارکی کے تحت ہو رہی ہے یعنی اٹارکی کیا ہے ایک ایسا نظام کے جس میں آپ production کر رہے ہیں صرف اپنی ضروریات کے لیے commercial basis پہ آپ اس کو produce نہیں کر رہے یا اگر کر بھی نہیں ہے تو اس طرح سے documentation نہیں ہے کہ اس پہ government جو ہے ایک assessment کر کے اشار لاغو کر سکے اچھا پھر یہ production جو ہے یہ مختلف seasons میں ہوتی ہے اور یہ بڑی fragile ہوتی ہے یعنی کہ perishable goods ہیں یہ تو جس وقت production ہو گئی اگر اسی وقت اگر آپ نے assess کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد یا تو یہ ہوگا کہ وہ consumption آپ کرنا شروع کر دیں گے یا پھر آپ اس کو آگے بیج دیں گے تو پھر اس کا کوئی حساب کتاب رکھنا بڑا مشکل ہوگا تو اشار کے لاغو ہونے میں یہ ایک بہت بڑا problem آتا ہے ایک اور جو بڑا problem آتا ہے وہ یہ کہ اگر اس میں government مثال کے طور پر force ability اگر چاہے زکاة اور اشار collect کرنا تو اس کے پاس اتنی machine نہیں ہے کہ وہ یہ سب کام کر سکے یہ local زکاة committees کے تحت program شروع کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ اشار کی collection میں شامل ہوں گے مگر یہ چونکہ voluntarily کام کر رہے ہوتے ہیں دی گئی کہ کوئی بھی شخص اپنا affidavit جمع کرا کے جو ہے وہ زکاة سے استثناء حاصل کر سکتا ہے تو اس نے جو لوگ زکاة دے بھی سکتے تھے ان کو بھی زکاة نیٹ سے نکال دیا یعنی ایک تو زکاة بہت کم قسم کے assets پہ apply ہو رہی ہے اور پھر یہ جن پہ apply ہونی بھی چاہیے تو وہ بھی affidavit دے کے جو ہے وہ exemption حاصل کر لیتے ہیں وہی trust deficit کی بنیاد پہ کہ پتہ نہیں یہ جو ہم رقم دے رہے ہیں یہ صحیح طور پہ زکاة کے مسارف پہ خرج بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اور جتنی زکاة لگنی چاہیے اتنی زکاة عدا بھی ہوگی نہیں ہوگی تو اگر ہمیں مثال کے طور پہ کوئی 20 یا 25 قسم کے اساسوں پہ زکاة دینی ہے اور حکومت صرف ایک قسم کے اساسے پہ لے رہی ہے تو باقی طور ہم نے زکاة اپنے خود ہی نکال لیے تو ہم باقی سب بھی اپنے خود ہی نکال لیتے ہیں کیونکہ حکومت مکمل طور پہ تو تمام اساسوں کی زکاة خود collect کر بھی نہیں رہی ہے تو لوگ چاہتے یا نہ چاہتے وے 90 فیصد جو ان کے اموال ہیں ان پہ زکاة تو چونکہ وہ خود ہی دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بینک آکاونٹ پہ بھی جتنی بنتی ہے وہ ہم خود ہی دے دیں گے اور اس میں ہمیں اعتماد بھی ہے کہ اگر ہم مدارس میں دیتے ہیں ہم علماء کرام کے تحت جو ادارے چینرے ان میں دیتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ واقعی میں جو زکاة کے رولز ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں یا نہیں فالو کیے گئے ہیں پھر ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ پولٹیکل انٹرفیرنس کا ہے جس کی طرف نشان دہی اتیکو زفر صاحب نے بھی کی اس کو بہت آپ کہیں گے اس طرح کے الفاظ میں ہم نے لکھا وائے گی یہ پرسیپشن ہے یقین ہے یہ پرسیپشن مکمل طور پر صحیح بھی نہیں ہے ہم نے اے پی کے کا جو نظام سمجھا تو اس میں ہمیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اب نظام کو بہت بہتر بنائے گیا ہے خاص طور پر پچھلے ایک دو سال میں جو ریفارمز آئے ہیں زکاہ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تو اس میں جو پولٹیکل انٹرفیرنس کا جو اینگل ہے وہ بہت حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا جہاں تک بھی وہ کر سکتے تھے تو اب جو ہے ٹرانسپیرنسی بہت بہتر ہو گئی مگر اب پرابلم کیا ہے کہ پرسیپشن چین ہونے میں بہت لگتا ہے یعنی آپ نے ٹھیک ہے بہت اچھے ریفارمز کر لیا مگر لوگوں میں ابھی تک بھی یہ ہے کہ یہ چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کے جیسے باقی ادارے بہت انیفیشنٹی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی انیفیشنٹی ہی کام کر رہا ہوگا مگر ہم نے جو اپنا تجربہ دیکھا کے پی کے گورنمنٹ کا خاص طور پر جس طرح کام کر رہے ہیں جس طرح سے وہ نے ٹیکنالوجی کو انکلیوٹ کیا ہے تو ہمیں یعنی یہ خوشگوان حیرت ہوئی کہ ہم جو جو ریفارمز آگے تجویز کر رہے تھے اس کی کوئی نہ کوئی مثال ابتدائی شکل میں یا ایک اچھی ریفارم شکل میں ہمیں implement ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو بہت سارے ریفارمز جو ہے وہ آلریڈی کے پی کے گورنمنٹ جو ہے زکاہ دپارٹمنٹ حاصل پر اپلائے کر رہا ہے یہ کر چکا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں وقت کی تو وقت میں ہمارے پاس جو problem آتا ہے وہ ایک تو یہ کہ جو legal framework ہے جیسے اتھیکوزہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت بھی limited way میں وقت کو recognize کر رہے ہیں یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت جو ہے وہ صرف کچھ شرائنز ہیں کچھ مدارس ہیں کچھ مساجد ہیں تو بس ان کی management کا اور ان کی چوکیداری کا کام جو ہے وہ وقت administration ہے آگے ہم بات کریں گے جب ہم نے ملیشیا کا system دیکھا وقت کا تو وہ وقت کو use کر رہے ہیں یونیورسٹیز بنانے میں hospitals بنانے میں ادارے بنانے میں مگر ہمارے جو ہے وہ صرف وقت کے department کو ایک چوکیداری نظام کے تحت جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں جو ہمارا legal framework ہے وہ وقت کو recognize نہیں کر رہا وہ family وقت کو recognize نہیں کر رہا پھر اس میں جو juristik issues ہیں کہ استبدال کی جازت ہو وقت میں متولی کا کوئی concept نہیں آئے ہم نے دیکھا ملیشیا میں کہ وہ private نظیر یعنی private وقت administrator کو allow کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے corporate ادارے بھی آکے جو ہے public private partnership کے تحت وقت کو operate کر رہے ہوتے مگر اس طرح کی چیز جو ہے ابھی ہمارا legal framework ہے وہ اس کو ریکرگنائز نہیں کرنا اگر آپ مثال کے طور پر وقت میں کوئی ایسی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ حکومت اس کو اپنے ہی کسی کام میں لے کے آجائے تو موڈل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو جو trust based hospital یا educational ادارے ہیں وہ وقت کے concept ہی کو use کر رہے ہیں اور اسی تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو وقت کے تحت ہی organize کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ وقت کا law ابھی بہت ہی موڈل ڈسکس کیا تو ہمیں جان کی بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بلکل raw piece of land کو لے کے اس پہ پلازاز بنا دیئے شاپنگ malls بنا دیئے ریزورٹ بنا دیئے پکنک کے سپورٹ بنا دیئے شاپنگ کمپلیکس بنا دیئے سپنگ زہر ہے کہ وف دیپارٹمنٹ کو زیادہ ریونیو کلیکٹ ہو سکتا ہے جب وہ اس ایسیٹ کو بیچیں گے آگے لیز پہ دیں گے اور اس کو لیز پہ دیتا کی حد تک رینوویشن ہے وہ اس طرح کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک رو پیس آف لینڈ کو آپ آف میں کنورٹ کر دیا تو یہ سارے مسائل ہمارے وقت کے اندر نظر آتے ہیں اچھا پھر اس میں ایک پر بلیم یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ کیش پر رکرنائز نہیں ہو رہا اور صدقہ بھی تقریبا وہی کام کر لیتا ہے جو کیش پر تو لوگ صدقات تو دیتے ہیں مگر وہ کیش پر کے تحت دیا جائے تو اس میں انسٹیوشنلائز بھی ہو سکتی ہے اور سسٹینیبلیٹی بھی مینٹین ہو سکتی صدقات کہیں وہ بڑے آپ کہیں کہ فریجائل ہیں یعنی کہ آپ نے دیا اور اسی وقت اس بندے نے خرچ کر دیا مگر جب کیش پر کے تحت اس کو کیا جائے گا تو انسٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے یعنی اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کو پیسے دیں گے وہ فوراں اس کو خرچ تکنولوجی کو بہت اچھی طرح س incorporate کر تکنولوجی کو بہت اچھی طرح بینکنگ چینل سے بھی دے سکتا ہیں کی وار کوٹ سے بھی دے سکتا ہیں پھر انہیں اس طرح کے کی تفصیلات دیں ان کی ویلیو دیں کئی جگہ تو ویلیو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ خود ہی اپلائی کر دے گا سسٹم اور وہ آپ کو فیسیلیٹ کر دے گا کہ آپ کی زکاة جو تو یہ مختلف قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن کے پوائنٹس ہیں اچھا ایک اور جو چیز ان میں مختلف ہے وہ یہ کہ وہ جو کیش ٹرانسفر کرتے ہیں وہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے ہمارے ہیں چونکہ بہت کم اماؤنٹ زکارت کی کلیکٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس اپنا لیوریج نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیادہ کسی کو کم دیں وہاں یہ ہے کہ وہ نیڈی نیس کا چیک رکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ایک پرسن زیادہ نیڈی ہے یا کم نیڈی ہے اس کے لحاظ سے وہ لوگوں کو کم یا زیادہ بھی دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یا تو فکس اماؤنٹ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا ہمارا بھی سسٹم کیا ہے کہ یا تو آپ کو پورا اماؤنٹ ملے گا گزارالہ اس میں یا پھر آپ کو بلکل کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیڈی نیس زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو رقم مل سکتی ہے اور کم نی مل سکتی ہے اور ان کا جو چیک ہے حد دل کفایہ کا نیڈی نیس چیک جو ہے ان کا وہ بہت سائنٹیفک ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی خاص طور پر کے پی کے جو ہے وہ اس طرح کا ایک ٹول ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو کہ سائنٹیفک بیسز پہ بہت اچھی طرح اوبجیکٹیف بیسز پہ جو ہے وہ نیڈی نیس دیفرنس تھا اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے ان سلائٹس پہ آ جاتا ہوں جہاں ہم ریفارمز کی بات کرنا ہے کہ کیا کچھ ریفارمز ہیں جو کہ ہم اس ریپورٹ کے تحت سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے بہت سے ریفارمز پہ آلریڈی کام چروع ہو جکے ہیں کے پی کے زکاة ان اشار دیپارٹمنٹ کے تحت اور اوکام دیپارٹمنٹ کے تحت بھی تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ایک تو یہ کہ ہمیں جو کبریج ہے زکاة بل ایسٹس کی وہ بڑھانی ہوگی ابھی اگر ہم دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ شیڈول کی جو تقسیم ہے اس میں بہت ہی کم ایسٹس ہیں جو فرسٹ شیڈول میں ہیں اور ان میں بھی بہت کم ایسٹس ہیں جن میں حکومت جو ہے بھی اس پر زکاة کلیک کر دی تو کم سے کم بینکنگ چینل میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے تو ان کو دم ایکسکلیوٹ نہیں نہیں تھے تو ان کا منشن مہا نہیں تھا مگر اب سکوک ہیں اسی طرح مختلف اور قسم کے ہمارے پاس فانیشل ایسٹس ہیں موبائل والیٹ اکاؤنٹس ہیں یعنی اب صرف بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں لوگ مختلف قسم کے اور دوسرے پلیٹفارنس میں بھی اپنی منی کو سٹور کرتے ہیں تو وہ جو ڈیجیٹل منی مختلف اور پلیٹفارنس میں سٹور ہو رہی ہے تو اس کو بھی زکاة کے ایک کبریج میں لے کے آنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں ہوگا تو وہ بہت اچھی نیت رکھنے کے باوجود بھی اتنا زکاة نہیں دیں گے یا وقت پہ نہیں دیں گے تو اگرنس کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے ہم نے بہت سارے تجاویز دی ہیں کہ آپ اس میں کس طرح اکیڈیمیا کو انگیج کریں آپ سویل سوسائٹی کو انگیج کریں آپ مساجد کو انگیج کریں اسی طرح جو مختلف قسم کی انجیوز ہیں ان کو انگیج کریں اس میں ہم نے کاس طور پر تولیج اماعت کبھی ذکر کیا کہ جب وہ نماز کے لئے بہت زیادہ لوگوں کو تلہیم کرتے ہیں تو جس طرح عتیق الزفر صاحب نے کہا کہ نماز کے ساتھ زکاة تھا اتنی زیادہ دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے تو کیوں نہیں وہ زکاة کے بارے میں بھی آدھا ہی فراہم کریں اور لوگوں کو کنیکٹ کریں مدارس کے ساتھ دارو لفتہ کے ساتھ مختلف علماء کے ساتھ تاکہ وہ اپنی زکاة کو صحیح طور پر جان سکیں اور پھر اس کو دے سکیں سیملیس بنانا ہوگا یعنی یہ بہت آسان اس کو بنانا ہوگا تو اس کے لئے کیلکولیٹرز ہوں یعنی کہ اگر ہم رولز ان کو بتا دیں گے کہ آپ یہ لیں رولز اور آپ یہ جا کے خود اپلائے کر دیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے مگر آپ ان کو ایسے کیلکولیٹر دے دیں جن کے پیچھے وہ رولز اپلائے ہوئے ہیں تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا ایسٹس ہیں اگر وہ ان کی تفصیلات لکھیں گے تو خود با خود وہ کیلکولیٹر ان کو بتا دے گا کہ یہ زکاة ان کے اوپر لگتی ہے تو اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے پھر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکاة دینا چاہتے ہیں سطح دینا چاہتے ہیں مگر یہ ہے کہ ان کی بھی لیمیٹیشن ہے وہ جس جگہ رہتے ہیں وہ وہیں پہ جو مستحقین ان کو ڈھونتے ہیں اپنے ہی سوشل سرکل میں ڈھونتے ہیں مگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ضریب ہیں اور وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو یا تو یہ ہوتا ہے جیسے کراچی میں بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے بسوں میں چین میں کراچی آ جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیں امداد ملے گی تو یہاں سے امداد حاصل کر گے واپس اپنے گھروں میں جائیں گے مگر یہ ہے کہ اگر یہ انشور کیا جائے کہ روئل ایڈیا میں بھی کوئی غریب رہتا ہے کوئی ایسی سکیم ہے کوئی ایسا پوجیکٹ ہے جس میں فنڈنگ کا شورٹ فال ہے اگر لوگوں کو اس وقت میں پتا ہو تو وہ وہاں دینا چاہیں گے یہ ابھی جب سیلاب آیا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے شہر سے نکلتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا آگے جا کے مدد کر سکتے ہیں تو زیادہ در شہر سے نکل کے مضافعات میں جا کے مدد کر دیتے ہیں مگر جو دور دراز علاقوں میں لوگ ہیں تو ان تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ کے تحت آپ اگر یہ لوگوں کو بتائیں کہ ان این ایڈیاز میں یہ یہ پروجیکٹس ہیں یہاں شورٹ فال ہے اور اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ اس میں یقینا اپنا حصہ ڈالنا بھی چاہیں گے اور اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اچھا ہے اس کاؤس کا بینیفیشری کون ہے اس کے لیے رقم کتنی درکار ہیں تو بہت آسانی ہوگی کراچی میں میں نے خود یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اتنی انداز بجھا دیا ہے کہ جتنے ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ جہاں دوسرہ زیلاقوں کے وہ مستحق ہوتے ہیں مگر وہ رہ جاتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کہاں کتنی فنڈ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کا جو حظام ہے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو منیج کر سکتا ہے کیونکہ ان کا لوکل زکاة کمیٹیز کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ لوکل لیول پہ بہت فعال بھی ہے اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا سے بھی زیادہ سیکیور ہے زیادہ آثینٹک ہے تو اس ڈیٹا کو یقینا ہم لیوریج کر سکتے ہیں کراؤں پنڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور ای زکاة کو بھی انٹروڈیوز کرنے میں جس کی طرف مصطبہ صاحب نے بھی نشان لے گی پھر ہمارے پاس جو مختلف قسم کی ایپس ہیں تو ان میں بھی اگر ہم فیچرز کو ایڈ کرنے سے مستحق ہے بہت زبادہ سے ایک ایپ بنائی ہے کے پی کے زکاة دپارٹنے اور اگر اس کو بھی زیادہ اس میں فیچر انہانسمنٹ کی جائے اس کے تھرہو زکاة کی پیمنٹ کو بھی اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اسیسمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے تو یہ لوگوں کے لیے اور زیادہ ایک بینیفیشل چیز ہوگی پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس زکاة ایڈمنیسٹیشن میں کچھ ریکومینڈیشن ہیں وہ ایک تو یہ کہ کمیونٹی انگیجمنٹ کو بخلانے کی ضرورت ہے ڈیٹا کی سینرڈی کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس بہت سارے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں بہت سارے اچھے پروگرامز ہیں مگر ان سب کا تقریباً ایک ہی جیسا کام ہے تو اگر ان کو ہم ایک پلیٹ فارم کے تحت لے کے آ جائے ان میں سنتیس ایک کیریٹ کر دیا ایک سینرڈی کیریٹ کر دیا تو یہ بہت آسان ہو جائے گا ہمارے سسٹم جیسے بی آئی ایس پی اپنا فیلٹرنگ کرائیڈیریا ایک بلکل الگ خود مینٹین کر رہا ہے زکاة دپارکمنٹ کے دہے ایک بلکل ڈیفرینٹ قسم کی سکریننگ ہو کے ایک ڈیفرینٹ ڈیٹا مینٹین ہے اگر اس میں سینرڈی کیریٹ ہو جائے تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی زکاة دپارکمنٹ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بی آئی ایس پی سے زیادہ آثینٹک ہے اور بلکل گراؤنڈ ریالیٹیز پہ جا کے انہیں تارگیٹ کیا ہوئے لوکل زکاة کمیٹی سے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوئے تو اگر گورنمنٹ خود بھی اگر ان کو سپورٹ کرے اور وقت پہ پیسے ریلیس کر دے وقت پہ ان کو امداد ہو تو یقیناً ان سارے مستحقین جن کو ایڈینٹیفائی کرتا ہے زکاة دپارکمنٹ ان سب کی امداد ہو سکتی ہے پولٹیکل انٹرفیرنس کو ریڈیوز کرنا ضروری ہے یہ اگر ریڈیوز نہیں ہوگی تو زائرہ ترسٹ ایفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ ڈیس برسمنٹ میں جو ڈیجیٹل اور فاس میڈیم ہے ہم نے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو ہم میڈیم یوز کر رہے ہیں چیک کا تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ پرابلم آئی کہ لوگوں کو چیک وقت پہ نہیں ملا یا مل گیا مگر وہ بینک نہیں جا سکے بینک میں وہ گئے تو وہ چیک ایکسپائر ہو گیا تھا اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ آ جاتے ہیں تو وقت پہ لوگوں کو فراہم ہو سکے ان کو جو رقم ہم دے رہے ہیں یہ کیونکہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں پنجاب دپارٹمنٹ نے ایزی پیسہ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے تو کپی کے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ پہلے سال زکاعت دی ہے پھر اگلے سال ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا نون پاورٹی کی طرف کچھ گریجویٹ کریں ہم اس کے لیے یا تو رقم مڑھائیں یا اس کے لیے کچھ اسکل انہاسمنٹ کی چیزیں لے گا ہے یعنی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور بہت اچھا ڈیٹا ڈیولپ ہو گیا ہے کے پی کے دپارٹمنٹ کے پاس کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کی ہم امداد کرنا ہے مگر ان کی امداد کرنے کے بعد ان کی جو پاورٹی سٹیٹس ہے کیا اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے بھی اگر ہم کوئی گریجویٹیڈ بیس سوشل پروٹیکشن ان کو پروائیڈ کریں کہ ٹھیک ہے پہلے سال ان کو اتنی امداد ہوگی پھر دوسرے سال ان کو اگر ان کی نیڈنیس اتنی ہی ہے تو ان کو اس کیلڈ ڈیولپمنٹ میں بھی لے کے جائیں تو اس طرح سے ایک گریجویٹیڈ بیس سوشل موبیلیٹی ہو سکتی ہے پھر وقالہ پروگرام کو ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحل یعنی یہ جو زکاعت کے فنڈ ہیں اس میں کمپیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور دوسرے پرائیویٹ انجیوز یعنی شاکر خانم ہو گیا یہ اور دوسرے ادارے ہو گیا یہ سب زکاعت کے لیے ابھی کیمپین چلا رہے ہیں تو یہ قسم کی آپ تاہیے کہ سوشل مارکٹ ہے جس میں وہ کمپیٹیٹرز ہیں اب حکومت ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی ان کا trust deficit زیادہ بہتر رہی زیادہ ایفیشنٹ ہے تو حکومت ان کو انگیج کرے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کہتا ہے جیسے احورت ایک بہت زبدت ادارہ اس نے دکھایا ہے کہ وہ کتنے بڑے سکیل پہ بہت اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے تو جب اس نے اپنے آپ کو پروف کیا تو گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کی اور اس سے اس کا سکیل اور بڑھ گیا تو اسی طرح سے اگر ہم زکاعت دپارٹمنٹ میں بھی لے کے آئیں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کا موڈل وطالہ کا موڈل اس میں ہم مساجد کو بھی انگیج کریں اور اس میں مساجد کو بھی ان کی سرویسز کا کہ وہ جو سکریننگ کی سرویسز پروائیٹ کر رہے ہیں ڈس برس پینٹ کی تو ان کو بھی اگر کچھ شیئر دیں یا پھروں میں شیئر بھی نہ دیں بلکہ ہم کہیں کہ آپ جیسے اپنا نظام چلا رہے ہیں آپ ویسے ہی چلائیں بس آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرنے ہمیں پتا ہو کہ کتنی زکاعت آپ کے پاس کلیکٹویاں آپ نے کس طرح سے ڈس برس کی تو جب ہم انگیج کریں گے تو اس سے لوگوں میں یقیناً زیادہ ایک بہتر تاثر ڈیولپ ہوگا اسلامی بینکنگ بڑی اچھی مثال ہے کہ اسلامی بینکنگ میں جب تک شریعہ ایڈوائیزرز کو شریعہ کمپلائنس کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا جو پہلا فیس تا اسلامی بینکنگ کا وہ اتنا سکسیسپل نہیں تھا ایٹیز میں مگر اس کے بعد جب ریگولیٹری فریمورک کو بہتر بنایا گیا اور اس میں علماء کرام کی انوارمنٹ کو زیادہ بڑھایا گیا تو اس کے بعد لوگوں کا ترسٹ ڈیولپ ہو اور اب وہ اسلامی بینکنگ کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح زکاة کے دپارٹمنٹ میں بھی جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہاں بھی علماء کرام ہیں وہ اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں وہ ساری یہ تفصیلات چیک کر رہے ہیں کہ ہاں کس کو کتنی زکاة دینی چاہیے ہر ایک کو وہ فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کا ترسٹ ڈیولپ ہوگا اگر وہ مساری مدارس میں دے سکتے ہیں تو اگر ان کو دپارٹمنٹ میں بھی علماء کرام کی رہنمائی نظر آئی گی ان کی انوارمنٹ نظر آئی گی تو وہ گورنمنٹ کے زکاة دپارٹمنٹ میں بھی زکاة دینے میں یعنی وہ آگے بڑھیں گے اسی طرح اشار میں بھی ہم نے کچھ ریفارمز ریکمینڈ کیے ہیں تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس میں بہت ہی اب دورہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا تو اس میں یہ کہ مارکٹ ایکسس جو ہے وہ اشار کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح گورنمنٹ کئی دفعہ جو ہے جو اگریکلچر پروڈکشن ہے اس کو خود خرید رہی ہوتی ہے لوگوں سے تو جس وقت وہ خرید رہی ہے اگر اسی وقت اشار کو وہ لاغو کر دے تو اس طرح سے اشار جو ہے وہ collect ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح سے کچھ incentives بھی دینے ہوگئے یعنی government جو مختلف قسم کی agricultural subsidies دیتی ہیں tractor کی خرید پہ یا اسی طرح سے agricultural financing میں یا اسی طرح سے pesticides پہ insecticides پہ تو وہ جو subsidies یا incentives government دے رہی ہے وہ ان کو دے جو کہ اشار filer ہے یعنی اس طرح آپ نے tax filer اور tax non filer میں ایک تقسیم کر کے tax rate زیادہ رکھا نون فائلر کے لیے تو آپ جو اشار filer ہے اس کو کوئی incentive دیں تو اس کو agricultural income tax میں exemption ہوگی یا اس کا agricultural income tax جو ہے وہ adjust ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو motivate کر سکتے ہیں کہ وہ اشار کو pay کریں legal framework اور administration میں بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے improvement کی اس میں meticulous surveys ہو field surveys ہو assessment کے لیے legal framework میں بھی ہم نے کچھ تجابیز دی ہیں کہ جہاں پہ اشار کے rules کو زیادہ آپ تہہیں کہ easy بنانے کی ضرورت ہے اسی طرح جو land records ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اگر land record ہوگا agricultural production کا کوئی documentation کی ہوئی ہوگی تب ہی ظاہر ہے کہ assessment اور آگے پھر payment اشار کی ہو سکتی ہے تو اس کو ظاہرے facilitate کرنا بہت ضروری اور اس کی ہم نے جیتی جاتی مثال دیکھیں ہم حیران لے گئے ہم سمجھے دیں کہ ہم وقف کے ادارے میں جا رہے تو ہمیں بلکل یعنی کچھ بہت پرانے طرح کوئی عمارت ملے گی یا بہت ایک سمال سکیل پر کوئی تصاویر دکھائیں تو ہم بلکل حیران ہوگئے سیون سٹار تو یہ ساری چیزیں ہم بھی develop کر سکتے تو development کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور cash work کو رکر نائز کرنا چاہیے law میں ہیں کہ cash work جو متاخرین ہیں علماء کی طبقے کے تو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر cash کو آپ preserve کریں تو cash work کو ہم لے کے آ سکتے ہیں work کے دائرے میں وقف کے rules کے تحت اس میں بس یہ ہے کہ جو cash work دیا گیا ہے اس میں جو اصل مال ہے وہ محفوظ کو ان کے اوپر آپ بھی غور figure کر کے اگر آپ مزید کو تجاویز دیتے ہیں تو یہ جیسا کہ یہ پہلی ریپورٹ ہے اس موضوع پہ یہ آخری ریپورٹ نہیں ہے تو